روحانی نشنما آپ کی ماضی کی کہانیوں کو بھولنے میں ہے تاکہ کائنات ایک نئی کہانی لکھ سکے روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے جائے جو آپ کو آپ کے بہتر مستقبل کے قریب کرتا جائے اپنی قابلیت میں اضافہ کرتے رہے اور اپنی صلاحیتوں میں نکھار لاتے رہیں اگر آپ اپنے ذہن سے کام نہیں کریں گے تو آپ مناسب مواقع اور دوسروں کے دوستانہ رویہ کی پہچان نہیں کر سکیں گے اپنے ذہن کو ہر وقت استعمال کرتے رہیں چلو دوسروں کو اپنے سامنے کسی کی غیبت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں وہ خود کو دوسروں کے لیے کورے کا ڈبا بنا لیتے ہیں اور لوگ غیبت کی شکل میں کورا ڈالتے رہتے ہیں اپنے آپ کو غیبت کرنے والوں سے بچائیں سوال اور جواب یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہم اپنے دماغ کو لگے تالے کو کھول کر اپنی زندگی کے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کا دماغ پانی جیسا ہے جب یہ پور جوش ہوتا ہے تو اس میں سے دیکھنا مشکل ہوتا ہے اور جب یہ پرسکون ہوتا ہے اس میں سب صاف دکھائی دیتا ہے دوسروں کے لیے اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ایکسپٹ کر لیں اس سے آپ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی جو یقین کی را پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پنا دی جنہیں وسوسوں نے درائیا وہ قدم قدم پر بہک گئے اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جل نہ سیکھو زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر اس کی سمت سیدھے راستے کی طرف کر دی جائے بنیادیں وہی رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہو کے پورانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئیں منزل کی طرف بھاگ نہیں سکتے نہ بھاگو چلتے تو رہو رکو مط کامیاب لوگ وہی ہیں جن کی آدات کامیاب لوگوں والی ہیں لوگ انہیں شخصیات کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں جن کے چہروں پر مسکراہت ہوتی ہے ماتھے پر بل ڈالنے والوں سے سب بھاگتے ہیں اپنے نصیب کا موازنہ کسی سے نہ کرنا ہر آنے والی گھڑی نئے رن اور ڈھنگ سے منصب بدل رہی ہے ایک نصیب کا دوسرے نصیب سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اگر زندگی کا سفر مشکل لگنے لگے تو صرف راستے تبدیل کر لو منزل نہیں آسان کام کرنے والے لوگوں کی بھیڑ میں شامل نہ ہو آپ بہر نہیں پائیں گے ترقی نہیں کر سکیں گے کائنات کی سب سے بڑی دولت ذہنی سکون ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی سوچ کا میار بہتر کریں سوچ جتنی مصبت ہوگی آپ کا ذہن اتنا ہی پر سکون رہے گا جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان پر ہی اپنی توجہ رکھیں اور سوچیں کہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں غلطی صرف وہ ہوتی ہیں جس سے اپنے کچھ سیکھانا ہو جو زندگی آپ اب بزار رہے ہیں ماضی میں جو کچھ اب سوچتے رہے ہیں یہ اس کا ریزلٹ ہے آپ کی زندگی میں بہت خوشی دینے والا لمحہ وہ ہے جب اب میں اس پر راضی ہونے کی حمد آجاتی ہے جس کو اب بدل نہیں سکتے زندگی کے امتحان سبر کی زمین پر دیے جاتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے ہر تعلق کو اس طرح خوبصورت بنا دے کہ ہر مل ہر قتل پر ان سے پاک کر لے یہی پوزیٹیویٹی ہے سوچ کا میار بدل جانے سے بات کا میار بدل جاتا ہے اور بات کا میار اچھا ہو جائے تو انسان تو انسان شخص سے شخصیت بن جاتا ہے بہترین سوچ آپ کو دوسروں سے منفرد اور بہترین بناتی ہے کمال کی سوچ آپ کی شخصیت کو کمال بنا دیتی ہے اپنے ماضی پر نظر ڈال کر آپ کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیں گے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا آپ اپنی حقیقت خود بنا رہے ہیں کیونکہ آپ اپنی سوچ کا خود انتخاب کرتے ہیں وہی آپ کی حقیقت ہوتی ہے جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں نئی زندگی کے لیے نئی عادتیں اپنانا پڑتی ہیں کام سے غلطی غلطی سے تجربہ تجربے سے اقل اقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں ان دنوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ وہ چیزیں مانگا کرتے تھے جو اب آپ کے پاس ہے بہت سے لوگوں کو بس اتنے سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ دن کا کچھ وقت اپنے ساتھ گزارنا شروع کر دیں اگر آپ ایک سوچ کا راستہ بدل سکتے ہیں تو آپ خود پہ یقین کریں آپ پوری سوچ کو بدل سکتے ہیں ہر قسم کے حالات میں شکر کا جذبہ خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے مت کرنا غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیئے کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے مردانہ طاقت اور نفس کے دھیلے پن کو ختم کرنے کی مجوم چاندی نفس کا دھیلا پن اور اس کا علاج الشفاء بچپن کی غلطہ کاریوں اور پھر جوانی میں غلط جگہ پر جا کر دوسری عورتوں کے ساتھ بدکاری کرنے سے انسانی نفس ذوخاص میں جان ختم ہو جاتی ہے یعنی انسان اپنی زندگی کے وہ لمحات جو اس کے شریک حیات کے لیے خاص ہونے چاہیے تھے وہ دوسری عورتوں پر پیسہ کے ساتھ ساتھ اپنی جان دی لوٹا دینے والے نوجوانوں میں یہ مسئلہ عام پایا جاتا ہے اب وہ طاقت تو رہی نہیں جو ایک مرد خاص میں ہونی چاہیے جس پر اس کی بیوی کا حق تھا وہ لوٹا بیٹھے ایسا کرنے سے انسان کی ازدواجی زندگی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے زندگی اجیرن بن جاتی ہے نسخہ الشفا چاندی کے ورق پچیس گرام امبر خالص چھ گرام کستوری خالص چھ گرام کوزہ مصری ایک سو چالیس گرام شہد خالص ایک سو چالیس گرام ترقیب تیاری چاندی کے ورق امبر خالص اور کستوری خالص کو اچھی طرح سے پیس کر کے اس میں کوزہ مصری اور شہد کا قوام تیار کر کے تمام عدویات کو ایک جگہ ملا لیں ایک مجون تیار ہو جائے گا یہ مجون چاندی ہے تمام اشیاء لیتے وقت اس بات کا یقین کر لیں کہ سب کچھ خالص ہے اور ملاوت سے پاکاف ہونا ضروری ہے مددار خوراک روزانہ ایک بار خالی پیٹ ایک چھوٹا چمچ چائے والا آدھا کلو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے بعد دو چمچ اردگاو زبان پی لیں مسلسل ایک ماہ استعمال کریں خوائد اس مجون کے ایک ماہ کے مسلسل استعمال سے حضور تناسل کا ڈھیلاپن ختم ہو جائے گا قوت باقو قوت ملے گی انساق کو تیز کرے گی قدرتی طور پر مردانہ ٹائمنگ بڑھے گی دل کو طاقت دے کر مردانہ کمزوری کو ہمیشہ کیلئے ختم کرے گی نوٹ اس مجون کو صرف اور صرف نیک کام کیلئے استعمال کریں یعنی جو شخص اپنی بگڑی ہوئی طاقت کو واپس پانا چاہتے ہیں وہ اسے استعمال کرے غلط کاریوں کے لیے اس مجون کا استعمال آم کرنے والا خود اللہ کو جواب دے ہوگا دوا کو استعمال کرنے سے پہلے کسی مستند حکیم سے مشورہ لے لے